بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین علی قیام یوم الدین اشرف جلالی صاحب کے طرف داروں نے کانفرنس کی اور جس میں تمام رسول اور آر رسول کے چاہنے والوں کو دھمکی دی اور جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی محمد کی بیٹی کا دفع کرتا ہے اور محمد کی بیٹی کی توہین کرنے والے کو جنہوں نے سزا دلائی ہے اگر اس شخص کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم محمد کے نواسے کے سوک کے جلوسوں کو نہیں نکلنے دیں گے اور پھر لبیک یا رسول اللہ کی ندائیں بلند ہوئیں تو نہیں معلوم کہ ربیک یا رسول اللہ جب کہا گیا تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا ان کے دلوں میں ابو صفیان خبی سے پلید بیٹھا ہے ایک میٹنگ اور کریں گے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کوئی جلوس نکلنے دینا ہے یا نہیں کیونکہ جب انہوں نے دھمکی دی ہے جلوسوں کی تو اس سے تو ان کی صفیانیت ظاہر ہوئی ہے محمدیت ظاہر نہیں ہوئی اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف جلالی صاحب کی مخالفت کرنے والے خود علماء اہل سنت بھی تھے انہیں آپ نے کیا دھمکی دی اور قید کرنے والے ان کو گورنمنٹ والے ہیں تو آپ پاکستان کو کیا نقصان پہنچ جائیں گے پھر جس پاکستان میں آپ رہ رہے ہیں وہ پاکستان محمد علی جنہ کا بنایا ہوا ہے کہ جو خود محمد والے محمد کا ماننے والا تھا شیعہ تھا پھر آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے ان کے نام کے ساتھ کیا کریں گے ان کی قبر کے ساتھ کیا کریں گے اس ملک کا کیا کریں گے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں کہ جس کا بانی جو ہے شیعہ ہے وہ نوٹوں کا کیا کریں گے جنہیں آپ اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں جن نوٹوں کے لئے کبھی آپ کچھ کرتے ہیں ہاں بات آپ کو یہ کرنی چاہیے اور یہ آپ کا رائٹ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے بات آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے توہین نہیں کی آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں آپ یہ کہیں کہ وہ اس پر معذرت چاہیں گے آپ نے کہا کہ یہ علمی موضوع تھا تو علمی موضوع تو یہ بھی ڈسکس کریں کہ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزیان کی نزبت دی تھی یعنی بکواس کی اور پاگلپن کی اسے بھی ڈسکس کریں علمی موضوع پر ڈسکس کریں کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا تو اسے کیوں چھپایا جاتا ہے تمام مسلمانوں کا اجمع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی موت سے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے انہیں قتل کیا گیا شہید کیا گیا زہر سے کیا گیا آپ ڈسکس کریں علمی عدبار سے کس نے زہر دیا آپ کیوں چھپاتے ہیں کیوں ان کے ساتھ لفظ شہادت نہیں لگاتے یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کے دل میں در حقیقت بغض رسول اللہ و بغض آل رسول اللہ ہے یہی وجہ ہے کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحای ستہ توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں پہلے آپ نے بل پاس کرنے کی کوشش کی اس بل کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ بنیں گے وہ خود آپ بنیں گے کیونکہ آپ کو تمام صحای ستہ کی کتب کو اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کو بند کرنا ہوگا بین لگانا ہوگا حتی انٹرنیٹ سے ہٹانا ہوگا کیونکہ وہ منبع ہیں توہین رسالت کی کیونکہ اگر کوئی یہودی یا ہندو یا عیسائی توہین کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوتی کوئی بھی دوسرا ودس یا دیگر دین والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو جی ایک آپ نے کہہ دیا لیکن آپ کی کتابوں کی جو توہین ہیں وہ توہین دلیل سے اور سنس سے ثابت کریں گے کون لوگ دشمنان اسلام پس دشمنان اسلام کے لیے سب سے بڑا آلہ اور خطیار صحاء ستہ اور آپ کی دیگر بعض کتابیں ہیں کہ بلا شک انہیں بین کرنا چاہیے اور پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کو صحیح نہیں کہنا چاہیے ہمیشہ سے آپ کے دل میں بغض رہا رسول اور آل رسول کا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رافضی کیا کہ ہم دبا دیں گے آپ کے دل بغض رسول اللہ سے بھرے ہوئے ہیں بغض آل رسول سے بھرے ہوئے ہیں آپ کے نکاح زنا سے لبات سے شراب سے جوا سے اور دیگر حرام کاموں سے نہیں ٹوٹتے رخص سے مسیقی سے آپ کے نکاح ٹوٹتے ہیں رسول اسلام کے نواسے کی مظلومیت کو بیان کرنے سے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مظلومیت بیان ہوگی حسین کی تو لوگ سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون تھے انہیں پاور بیلانے والا کون تھا اور اسی طریقے سے لوگ دیکھتے رہیں گے سوال کرتے رہیں گے کہ عالم اسلام میں کیا ہوا آپ نے پچھلی کونفرنس میں کہا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا سوگ منائیں گے آپ منائیے آپ نے ان کے قاتلوں کا ذکر نہیں کیا حضرت عائشہ تھی جو ان کے لیے فرماتی تھی اقتلو ناث الفقت کفرہ کہ حضرت عثمان کو یہودی سے نزبت دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ انہیں قتل کردو یہ یہودی اور کافر ہو چکے ہیں اور ناصل سے نزبت دیتی تھی تلخہ اور زبیر تھے آپ کیوں انہیں صاحب کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے جب ان کا نام لکھتے ہیں آپ کتابوں میں چاہے تاریخ تبری میں ہو چاہے تاریخ ابن عساکر میں ہو دیگر کتب میں ہو آپ کیوں نہیں لکھتے مثال کے طور پر عبد الرحمن ابن عدیس بلوی جو بدری تھے ان کے ساتھ رضی اللہ کیوں نہیں لگاتے جناب عثمان کے مخالفوں اور قاتلوں میں جن کا آپ نام لیتے ہیں پہلے تو آپ نے یہ گیم کیا کہ مولا علی اور ان کے لوگوں پہ ڈالا تاکہ ہمیشہ کے لیے استعمال کیا جائے جبکہ ان کا جو اصل قاتل تھا وہ حمران اسود سودان بن حمران تھا باقی لوگ صرف مخالفت کرنے والے تھے پورا مدینہ مخالف تھا تمام اصحاب مخالف تھے اور مخالفین میں جو سر فیرس تھے وہ عبد الرحمن ابن عدیس تھے رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن حمق خضائی رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف قسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جبلہ بن عمر السعیدی رضی اللہ تعالی عنہ جہجہ لغفاری رضی اللہ تعالی عنہ حنیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حکیم بن جبلہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ قتل عثمان کو بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں ان لوگوں کے ساتھ رضی اللہ نہیں لگاتے تو آپ کی پہلی ذمہ داری اس بل کے بعد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی رضی اللہ لگائیں ان کے ناموں کی مزیدیں بنائیں ان کے ناموں کے آپ مدرسیں بنائیں جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ تمام احساب کا احترام کرتے ہیں آپ ان احساب کا احترام کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کے مقابلے میں تھے آپ ان احساب کا احترام کیوں نہیں کرتے جبلہ بن عمر کا عدیس بن عبد الرحمن بن عدیس کا عمر بن حمق خضائی کا جناب محمد بن ابو بکر کا تو جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے نقصان میں جا رہا ہے ڈریں اس سے کہ آپ کی نسلیں دین سے کہیں خدا نہ خاصتہ نہ نکل جائیں ہم تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں تمام سنی ہمارے بھائی ہیں تمام مذہب اسلامی کا ہم احترام کرتے ہیں اور سب سے یہ کہتے ہیں کہ علمی گفتو کریں جو کسی کو احترام دیتا ہے جو کسی کے لیے محترم شخصیتیں کسی بھی دین کی ان کا احترام کیا جائے لیکن علمی طریقے سے ڈسکشن ہو ہاں پاکستان کے اور دنیا بھر کے جو حالات ہیں علمی ڈسکشن کے بعد سزاؤں کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر آپ سزائیں چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے سزا انہیں ہوگی کہ جو صحیح بخاری کو چھاپیں گے یا باٹیں گے یا بیچیں گے یا انہیں صحیح کہیں گے ازاداری امام حسین تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئیے ہوتی چلی جائے گی آپ جو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی کے نوازے کے سوک کو نہیں منانے دیں گے آپ کی یہ روش ہمیشہ سے رہی ہے کبھی آپ نے سوک کو روکنے کے لیے یہ کہا کہ شیعہ تھوک کے پلاتے ہیں بچے کاٹتے ہیں بریانی و قور میں خون ڈالتے ہیں آج عوام اہل سنت جانتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے خائن ہیں کتنے خبیص ہیں علماء یہود کی طرح سے کس طرح سے آپ تحریف کرتے ہیں آپ لوگوں کے نکاح زنا سے شراب سے نہیں ٹوٹتے نوازے رسول کے ذکر سے ٹوٹتے ہیں یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ دشمنانے رسول اور آل رسول کا دفاع کریں بلا شک رسول اللہ سے جنگیں کی گئیں بعد میں انہیں تبوک سے واپسی پر قتل کی کوشش کی گئی اسی طرح سے ان کو زہر دیا گیا پھر اس مافیا نے رسول کی آل پر ظلم کیا قتل کیا یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ سے رسول کی مظلومیت اور آل رسول کی مظلومیت کو چھپانا چاہتے ہیں بہت علمی کام کرنا ہے تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو قتل کو ان کو زہر دیے جانے کو آپ ڈسکس کریں اور پہلا کام یہ کریں جب آپ نے بل پیش کیا اس میں یہ چیز بھی پیش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ شہید لگایا جائے گا کیونکہ انہیں قتل کیا گیا تھا اسی کلپ میں موصوف نے فرمایا کہ بہت سارے لوگوں نے توہین کیے یہ اشارہ تھا آپس کے اختلافات کی جانب کہ جہاں رسول اللہ کی کھل کے توہین ہیں غیر گیا مسئلہ یہ کہ آپ ہمیں رافضی کہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے دلوں میں بغض رسول اللہ ہے بغض آل رسول ہے ہمیں رافضی کہنے سے کوئی کسی قسم کا خوف نہیں آتا آپ لوگ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب آپ مناظرے کرتے ہیں تو کیا آپ رسول اللہ کی توہین ایک دوسرے ہی کتابوں سے نہیں دکھاتے انصاف سے کام لیں کیا دیوبندی اور بریلوی حضرات جب مناظرے کرتے ہیں تو توہین رسالت ایک دوسرے ہی کتابوں میں دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے آپ کی جررت کیسے ہوتی ہے کہ توہین رسالت کے آپ ٹھیکے دار بنیں آپ کی جررت کیسے ہوتی ہے کہ آپ اصحاب یا امہات المومنین کا دفاع کریں جبکہ آپ کی کتابیں توہین رسالت توہین امہات المومنین اور توہین اصحاب سے بھری ہوئی ہیں یہ صرف آپ کا شور ہے کہ عام افراد پر اتنا پریشر ڈالا جائے کہ کہیں آپ کے راز کھلنا جائیں یہ جو مجالس کی آپ کی مخالفت ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جب ذکر ہوگا کہ حسین کو کس نے قتل کیا کہاں قتل کیا کس نے زمین ہمبار کی کیا حالات تھے بعد رسول اللہ کے پچاس سال کے بعد رسول کے نواسے کو قتل کر کے سر نوک نیزہ پہ بلند کر کے شہر بہ شہر پھر آیا جاتا ہے اور رسول کی نواسیوں کو دربدر پھر آیا جاتا ہے کیا حالات تھے بعد رسول اللہ پچاس سال کے جو یہ نوبت آئی کیا حالات تھے کہ رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا رسول کے دامات کو قتل کیا گیا رسول کے نواسے کو زہر دیا گیا اور ان کے جنازے پہ تیر چلا گئے ان کو قبر رسول اللہ کے پاس نہیں آنے دیا گیا اور بعد میں امام حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم مسائب بلا شک اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عالم اسلام کو پتا چلے کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ظلم ہوا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ تمام مذاہب اسلامی مسلمان ہیں تمام اہل سنت کی جان مال عزت عبرو کا احترام ہے ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑی تعداد ان علماء کی ہے جو علماء یہود کی طرح سے حقائق کو چھپاتے ہیں کہ جو بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل توہین رسالت سے اور بغض رسول اللہ اور بغض اہل بیت علیہ وآلہ وسلم سے بھرے ہوئے ہیں یاد رکھیں کہ رسول اللہ اور آل رسول اللہ کا ذکر نہ رکا نہ رکھ سکے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے بڑے آپ سے زیادہ خبیص اور آپ سے زیادہ پاورفل تھے لیکن وہ بھی حسین کا ذکر نہ رکوا سکے ہاں اگر وہ لیمیٹیڈ ہوا تو وہ کرونا کی مشکل کے وجہ سے ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ وبا کی وجہ سے اگر میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کنٹرول کیا جائے اور خاص لیمیٹیشنز ہوں تو اس کا ہم بھرپور دفاع کرتے ہیں کہ کسی بھی اعدبار سے کوئی بھی بیماری نہ پھیلے لیکن اگر آپ دھمکیاں دے کے روکنا چاہیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر